موسیقی چیئرمن پیپلز بارٹی بلاول بھٹو کے اینے 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال ریٹرننگ آفیسر نے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا بلاول بھٹو کے وکیل عرفان قادر کو کل تک تحریری طور پر جواب جمع کرانے کی محلت دے دی بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر دائر اعتراض کا فیصلہ محفوظ ریٹرننگ آفیسر نے فیریکین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا کاغذات نامزدگی کے منظور یا مسترد ہونے کا فیصلہ 30 دسمبر کو ہوگا نور بخاری کی ادھاکاری کے بعد سیاست میں آنے کی تیاری سابق ادھاکارہ نور کے خواتین کی مخصوص نشست کے لیے کاغذات جمع نور کاغذات نامزدگی کی جانج پر تال کے لیے خود پنجاب الیکشن کمیشن آفیس پہنچی نور بخاری استحقام پاکستان پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں پی ٹی آئی امیدواروں کی لیول پلینگ فیلڈ کی ادم دستیابی کی شکایات الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی وکیل شویب شاہین کی شکایات پر نوٹس الیکشن کمیشن کا چیف سیکٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو محراسلہ کاغذات نامزدگی کی جانج پر تال میں امیدواروں اور ان کے تائر کنندگان کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایات مسلمک نون کے پارلیمانی بورٹ کے جلاس کی اندرونی کہانی پارٹی ذرائع کے مطابق حلقہ اینے ایک سو اکیس سے دو اہم لیگی رہنماؤں کی ٹکٹ کے حصول کے لیے رساکشی جاری سردار آیاز صادق کے حلقے کا بڑا حصہ شیخ روحیل اسفر کے حلقے میں شامل آیاز صادق یا روحیل اسفر ٹکٹ کس کو دی جائے لیگی قیادت نے سر جوڑ لی تیسری جماعت پیدا کرنے کا شوق رکھنے والوں نے جس شخص کو جس جماعت کو جس سوچ کو لے کر آئے اس سوچ نے پاکستانی قوم کی پاکستانی معاشرہ کی جو بربادی کی وہ آج آپ کو دوبارہ سے نظر آ رہی ہے تیسری جماعت کا شوق رکھنے والوں نے قوم کی بربادی کی میساکہ جمہوریت پر دستخط کیے تو دس سال تک اتمنان رہا لیگی رانوما جاویل لطیف کی میڈیا سے گفتگو بولے ہمیں اس بات سے کوئی سرکار نہیں کہ کوئی اسے ماسکوم کہے نومائی واقعات کو ساتھ ماہ گزر گئے لیکن اس پر فیصلہ نہیں سنایا جا رہا پچیس کروڑ عوام کو مہنگائی دھکیلنے کی بات پر ہمیں سرکار ہیں فاغ کے ساتھ سموگ نے بھی لاہور کو لپیٹھ میں لے لیا آلودگی کی عصر 3496 تک جا پہنچی گلبرگ میں سب سے زیادہ 523 ایکیو آئی ڈیکورڈ ڈیفینس کے علاقوں میں ایکیو آئی پانچ سو کو چھو گیا ماہرین کے مطابق دو سو سے زائد ایکیو آئی مزرے صحت ہوتی ہے کم سے کم درجہ حرارت 7 دگری سینٹی گریڈ ڈیکورڈ پارہ گرنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ دور تک کچھ نہ دے دکھائی ہر طرف دھون کی چادر چھائی راستے سفید چادر کی لپیٹ میں آنے سے معمولاتے زندگی متاثر حدی نگاہ کام ہونے سے موٹر ویز مختلف مقامات سے بند رہی ٹوینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر موٹر ویز بند ہونے سے رنگ روڈ اور دیگر سڑکوں پر ٹرافک کا دباؤ رہا دھون کے باعث ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول جزوی متاثر اندرون اور بیرون ملک روانگی کی نو پروازیں تاخیر کا شکار بیرونے اور اندرون ممالک سے آنے والی پانچ پروازیں بھی لینڈ نہ کر سکیں ائرپورٹ پر موسمیاتی وارننگ جاری کپتانوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دھون کے باعث ٹرینیں وقت پر نہ پہنچ سکیں لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ٹرینوں کی بروقت آمد نہ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹرینوں کی تاخیر سے گھنٹوں ریلوے سٹیشن پر انتظار کرنا پڑتا ہے لاہور سمی دیگر شہروں میں دھونکاراج بی ڈی ایم اے نے الیٹ جاری کر دیا شہریوں کو موسم کی صورتحال کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دھونکی وعدہ سے موٹر ویل سمید بڑی شہراہیں بند ہوں گی سموگ اور خوش سردی سے بیماریوں میں اضافہ تین روز میں پانچ بڑے ہسپتالوں میں سات ہزار سے زائد مریض ریپورٹ جناہ ہسپتال ستائیس سو میو ہسپتال پچیس سو گنگرام ہسپتال میں بائیس سو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے سرویسیز ہسپتال اور جنرل ہسپتال میں بھی سردی بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی فتہگرڈ موہینی لوڈ چائنہ سکیم وصن پورا سبزہ زار کے علاقوں میں گیس گائب کم پریشر کی وجہ سے گھروں میں کھانا پکانا دشوار شہری مہنگی لپی جی اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور کہتے ہیں ہوتلوں کا کھانا خرید نہیں سکتے سیلنڈر بھی قوت خرید سے باہر ہے حکومت مسئلے کے حل کے لیے ایک دماد اٹھائے وزیراعلا موسین نکوی کا الفلا بیلڈنگ میں بیزنس سہولت سینٹر کا دورہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ون وینڈوز سیل آپریشن کا جائزہ لیا موسین نکوی کی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے اینو سیز کا مقررہ مدت میں اجرہ یقینی بنانے کی ہدایات وزیراعلا پنجاب موسین نکوی نے لاہور تعلیمی بورڈ کا بھی دورہ کیا موسین نکوی کا دفتری اوقات میں عملے کی عدم موجودگی کا نوٹس پوری طور پر تمام عملہ تبدیل کرنے کا حکم طلبہ کے لیے تمام سہولتوں کو سات روز کے اندر آن لائن کرنے کا حکم ایریگیشن ریسرچ انسٹیوٹ سینٹر کو گرانے کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت محکمہ انہار، محکمہ آثار قدیمہ اور دیگر سے جواب طلب کر لیا جسٹس آسیم حفیظ نے سمات کی عدالت سے ایڈیشنل سیکیٹری کے حکم کو کال ادم قرار دینے کی استعدہ سیشن عدالت میں بچی حوالگی کیس پر سمات عدالت کا دو سالہ بچی کو باق سے لے کر ماں کے حوالے کرنے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج اخلاق احمد نے کیس پر سمات کی درخواست گزار آلیہ بی بی نے درخواست عائد کی بل ادا نہ کرنے پر لیسکو نے ایڈیوکیشن کامپلیکس ہال روڈ کی بجلی کاٹ دی ڈیریکٹر کالجز ڈی پی آئی ایلیمنٹری اور ایڈیوکیشن آثورٹی لاہور کے دفاتر میں بجلی بن ایڈیوکیشن کامپلیکس میں بجلی 48 گھنٹے بن دفتری کام تھپ سائلین خار ذرائع کے مطابق ایڈیوکیشن کامپلیکس کے ذمہ 24 لاکھ سے زائد کا بل واجب الادہ ہے پنجاب پورڈ آثورٹی کا بند روڈ پر واقع فیکٹری پر چھاپا 35000 تیار ناکیز ٹوفیان 200 کلو چاکلٹ سیرپ تل ایک سو پچاس لیٹر پام آئل پانچ بیگ ممنوع رنگ بھی برامت کر لیا گیا دو منزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات مشکوک افراد اور گاڑیوں کی محصر چیکنگ کا سلسلہ جاری رمہ سال میں ناکاجات پر ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو دس ویکلز اٹھاسی ہزار دو سو اٹھتر موٹر سائیکلز اور سولہ لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو پندرہ افراد کو چیک کیا گیا چھے سو اکیس عدالتی مفرور اور آٹھ سو تہتر اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا کریم بلوک فلائی اوور کے بجائے انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ الڈی اے کی ماضی کا ایک اور منصوبہ شروع کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو استداء کریم بلوک انڈر پاس کی تعمیر کے لیے دو ارب اسی کروڑ روپے کا تخمینا لگایا گیا شہر میں آج تجاوزات کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا افسران انتخابات کے لیے تربیتی ورکشاپ میں حصہ لیں گے پانچ اسیسٹن کمیشنر کی الیکشن ٹریننگ ہوگی کمیشنر آفیس زلہ انتظامیہ اور ایم سی ایل کے افسران بھی ٹریننگ لیں گے چکن ایک ہی روز میں بائیس روپے مہنگا قیمت چار سو بانوے روپے کلو ہو گئی زندہ بروائلر کے دام بھی پندرہ روپے فی کلو بڑھ گئے انڈوں کی قیمت تین سو چھا سٹھ روپے فی درجل برقرار مارکٹ میں انڈے مارکٹ کے برقس چار سو روپے فی درجل میں فیرو سرکاری ریٹ لسپ نظر انداز سبزیاں اور پھل منمانے ریٹس پر فروخت لیسن آٹھ سو بیس ادرک سات سو تیس پیاز دو سو تیس تیماتر ایک سو تیس روپے کلو فروخت ہونے لگے مٹر دو سو بھی سروی دو سو میتھی ایک سو ساٹھ پھول گو بھی ایک سو چالی سالو نوے روپے کلو بکنے لگے انگور چھے سو اسی خجور ایرانی چھے سو سیب چار سو اور بینکاری اوقات میں ڈالر چالیس پیسے سستہ انٹر بینک ڈالر ریٹ دو سو اکاسی روپے اسی پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تیراسی روپے پچاس پیسے تک پر ہو